بہتر کا اتنا مختصر تھا لشکر کربلا میں اتنی بڑی فوج ابن زیاد نے تیار کر کے کیوں بھی جوال ایک تو یہ تھا کہ بہت سارے لوگ تو خود سے پہنچ گئے جب ان کو پتا چلا کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے کو بھاری انعامات پلیں لیکن جو قرآن پر فوج ابن زیاد نے بھیجوائی وہ ابھی کم سے کم تیس ہزار کی ریپورٹیں کم سے کم اُس زمانے کی پاپلیشن دیکھئے گا اور یہ اختلاف اس لیے بھی آ جاتا کہ تیس ہزار تو وہ ایک باقاعدہ جو فارمل قسم کی آرمی ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ خبر پھیل گئی کہ حاکم بڑا خوش ہو جائے گا جو کربلا میں جائے گا بڑے بھاری انعامات پلیں گے وہ خود سے پہنچے گا ان کی کوئی ریپورٹنگ نہیں ہے وہ خاری لوگوں نے اندازے لگائے کہ کتنے ہوں گے مگر یہ تیس ہزار بھی صرف بہتر کے جس میں بچے بھی ہیں وہ اس لیے کہ ٹھیک ایک مہینے پہلے ابن زیاد کوفے کے بازاروں میں ایک ایسا جہاد دیکھ چکا تھا جو ایک اکیلے نے کیا تھا ایک اکیلہ سباہی تھا مگر کوفے کی ساری فوج ہے وہ خود ابن زیاد ایک مہینے پہلے دیکھے ہوئے ہاشمی شیر کسے کہتے ہیں وہ تو پھر بھی علی کے بڑے بھائی اقیل کا بیٹا مسلم ہے محمد ابن اشس ابن قیس کوفے کی فوجوں کا کمانڈر تھے تاریخ کا جملہ ہے نا آپ نے ہر سال مجلسوں میں سنا پہلے ابن زیاد نے دو سو یا پانس سو سواروں کے بھیجوائے کہا کہ اسے گرفتار کرو اور ہر تھوڑی دیکھ کے بعد اس کی جانے سے امرجنسی کال آ رہی ہے کہ اور سباہی اور سباہی اور سباہی پوری کوپے کی ساری آرمی ختم ہو گئے ابن زیاد بھی چکرا گیا ایک اکیلہ آدمی چنانکہ اس نے محمد ابن اشس ابن قیس یہ بھی بڑا عجیب خاندان اس کا باپ اشس ابن قیس ساری زندگی مولا کا دشمن دا اس کی بہن جودہ ابن اشس ابن قیس حسن مجتبا کو زہر دینے والی خاتوں اور خود یہ تو اس کا ایک بے اختیار اس کی لبانتے جملہ آگئے ابن زیاد کہتا کتے سباہی چاہیے میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تو جواب یہی تو تھا نا محمد کہ اے ابن زیاد تو نے کوپے کے کسی بنیاں یا بقال کی گرفتاری کی بات نہیں کی ہے ایک حاشمی شہزادے کو گرفتار کرنے کی بات کی ہے اگر ساری اسلامی دنیا کی فوج بھی اسے گرفتار کرنے تب بھی غنیمت سمجھنا اور حقیقت یہ ہے کہ کوپے کی ساری فوج پہنچ گئے مگر مسلم پھر بھی گرفتار نہ ہو وہ تو اگر دھوکہ دے کر اور ایک گھڑا کھو دے کر اور اس ڈانب لے جا کے مسلم کو گرفتار نہ کیا جاتا تو کوپے کی ساری فوجی آنے کے بعد بھی گرفتاری ممکن نہ تھا جس ابن زیاد میں بچیز دن پہلے یہ منظر دیکھا کہ عقیل کا بیٹا اتنا بہادر ہے جب یہ سوچتا ہوگا کہ جب عقیل کے بیٹے کی یہ کیفیت ہے تو حیدر کرار علی کے بیٹے ابباس کی کیا کیفیت ہو مسلم مسلم ابن عقیل کے حوالے سے آپ نو زلد کی مجلس میں تفصیلی مسائف سن چکے لیکن ایام اعظام میں بھی شہدہ میں سب سے پہلے مسلم کا بیان اس لیے ہوتا ہے کہ آقا حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنایا آگے آگے مسلم ہے اس کے پیجے پیجے قوری حسینی فوجہ رہی ہے تو کل راست سے آنے والے کل سے مختلف شہدہ کے مسائف شروع ہوں گی آج بہت ہی مختصر مسلم اور ابباس یہ دو فرست قزل اور پھر رشتہ بہنوئی کا بھی مولا کی مولا کے داماد مسلم تو جناب ابباس کے بہنوئی بھی فرست قزل بھی ہیں اور ایک ایج گروہ اگر کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابباس کا رضبہ بہت بلد ہے مگر امام معصوب نے آج ہمارے اس مجنع میں کچھ ایسے ظاہرین بھی آ رہے ہیں جو آج تک ہمارے ساتھ ہے کل انشاءاللہ کربلا پہنچ رہے ہوں گی تو جب کبھی بھی آپ کربلا اور کوکا جاتے ہیں جو زیارت امام نے آقا ابباس کی بتائی ہے وہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئے لیکن جو اس کی الفاظ ہیں وہی الفاظ جناب ابباس کی زیارت کے یہی الفاظ مسلم ابن عقیل کی زیارت کی کربلا کے شہیدوں کا جہاد کائنات کا سب سے عظیم جہاد مگر مسلم کا جہاد میں اس ایک بار سے عظیم کہکا ہوں کہ کربلا کے شہید جب جہاد کر رہے تھے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے پوری شبِ آشور اصحابِ امام بیشک عبادت کرتے رہے مگر ایک دوسرے کی موجودگی میں وقتاً پا وقتاً ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہے کرچہ اس کی ضرورت نہیں کربلا کا جہاد جب تھا جو شہید میدان میں جاتا تھا تو اس طرح سے جاتا تھا کہ آقا حسین اس کو الویدہ کہتے تھے ابباس کے عالم کے سائے میں وہ اپنی سواری پہ سوار ہوتا تھا جب وہ گھوڑے سے گرتا تھا آقا حسین اس کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے جتنی دیر جہاد کرتا تھا اتنی دیر تک آقا حسین و آقا ابباس اسے شاباش دیتے رہتے تھے مگر کوپے کی گلیوں کا یہ مجاہد اکیلا تھا تنہا تھا ساری رات اس نے بھی عبادت میں گزاری مگر یہ تنہائی کی عبادت تھی جب یہ جہاد کے لیے روانہ ہوا نہ کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا ہے نہ کوئی شاباش کہنے والا ہے جب گرفتار ہوا تو اس وقت بھی کوئی نہیں دعا کے مسلم کو جیسے حسین اور شہید کے سر آنے پہتے کا جہاد اس لیے بھی عجیب ہے کہ کوپے کے کربلا کے جتنے مجاہد ہیں جب جہاد کرتے ہیں تو مقابلہ فقط تیر اور تلوار سے ہے جو میدان جنگ کے ہتھی آ رہے ہیں مگر مسلم جب کوپے کی گلیوں اور بازاروں میں جہاد کر رہے ہیں تو تیر بھی پھیکے جا رہے تلواریں بھی چلائی جا رہے برچیاں اور نیزیں بھی استعمال ہو رہے ساتھ میں مکانات کی چھت میں کھڑی بھی عورتیں کوئی پتھر برسا رہی ہے اور کوئی گرم گرم پانی اور جلتی بھی آگ بھی بھیگ رہی ہے مسلم کربلا کا ایک ایسا مجاہد ہے مسلم کربلا کا ایک ایسا مجاہد ہے جو آقا سجاد کے علاوہ باقی کربلا کے سارے شہیدوں سے اسے اعتبار سے دوہرا جہاد کر بیٹھا کہ کربلا کا ہر شہید شہید تو ہوا ہے مگر قیدی بنا کے ظالم کے سامنے نہ لے جایا گیا ہائے مسلم شہادت بھی ملی ہے اور ہائے مسلم پہلے ظالم کے سامنے گرفتار کر کے بھی لے جائے گئے مسلم کا جہاد اس وقت سے شروع ہوا جب مسلم نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا تو آ کے گھر میں اس حاشمی شہزادے نے رات گزاری ہے مومنہ ماں کا کتنا ظالم اور دشمن اہلِ بیتا ابن زیاد کو اطلاع دی جیسے ہی فوجی آنے لگی مسلم ایک بار تو آ کے گھر سے تروار لے کے باہر نکلنے لگے تو آ نے ایک جملہ کہا شہزادے آپ باہر نہ جائیے یہاں پھر بھی آپ گھر میں ہیں محفون ہیں تین طرف سے دیوارے آپ کو بچا رہی ہیں یہاں بیٹھ کے جہاد کریں آپ کا جہاد زیادہ دیر تک ہوگا کھلے میں آپ جائیں گے تو ہر طرف سے آپ کے حملہ ہوگا حاشمی شہزادہ ہے حیدر کرار کا داماد ہے تو مرتبہ کہتا ہے لیکن تو آ مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے یہ بے حیاء پہنچ تیرے گھر میں داخل نہ ہو جائے اور تیری بے پردگی نہ ہو جائے اے مسلم آج ایک ضعیفہ اور مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ارے ایک بار شام غریبہ کربلا میں آ کے دیکھئے یہ رسول کی بیٹی زینہ تو ہے وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے اور کس طرح یہ فوجی آیا بے آیا خیمہ میں داخل ہوئی مسلم کا جہاز شروع ہوا بڑا عجیب جہاز جس کا اختتام دھوکے سے گرفتار کیا گیا دربار ایپ نے زیاد میں لے جائے گئے دربار ایپ نے زیاد میں مسلم پہنچے تو ایک راوی نے بڑا عجیب جملہ نقل کیا کئی سال بعد مدینہ میں آقا سجاد کی خدمت میں ایک آدمی آتا کہا مولا میں کوپے کا رہنے والا ہوں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن مسلم گرفتار کر کے لائے گئے اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ گرفتار کر کے لائے گئے مولا یقیناً مسلم بہت بہادر ہیں آپ کے چچاہیں مگر ہیں تو غیر معصوم آپ تو امام معصوم ہیں پھر اتنا فرق کیوں ہو گیا کہ مسلم گرفتار بے شک تھے زخمی بے شک تھے مگر سینہ تان کے آئے تھے کمر بالکل سیدھی تھی ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے لیکن مولا جس دن آپ آئے تو کمر جھکی ہوئی ہے سینہ سکرا ہوا ہے نگاہیں زمین پر ہیں ہائے میرا امام سجاد ایک بار قریاد کی اے شخص تُو نے میرے کلیجے میں برچی اتار دی ہے تُو نے یہ تو دیکھ ریا کہ میرا چچاہ سینہ تان کیا گا نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا مگر یہ نہ دیکھا میرا چچاہ اکیلہ آیا تھا میرا چچاہ تنہا آیا تھا لیکن ہائے جب میں دربار پہنچا محمد کی نواسیہ میری ماں اور بہنیں کس طرح بے مقنع چادر کے میرے ساتھ لائے گئے ورعظہ داروں پھر مسلم نے پھر مسلم نے ایک عجیب سنت اسلام میں قائم کی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے اور وہ کہ جب دارالعمارہ کی چھت پر لے جائے گئے ابن زیاد نے کہا جلاد ان کی گردر اڑا دے دارالعمارہ کی چھت پر مسلم کو لے جائے گیا مسلم نے چاروں طرف دیکھا ہائے میرا آقا مجھ سے دور ہے الویدائی سلام کرو تو کیسے کرو وہیں مہل کی چھت پر کھڑے کھڑے راہ کوپے کا رخ کیا آوازی السلام علیہ کا یا باب دلہ آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پلٹ کے کوپے کو دیکھا وعلیہ کا سلام یا آخی بھائی مسلم تم بھی میرا سلام قبول کرو مسلم نے بتا دیا اے مومن اگر آقا تک پہنچنا کا بھی مشکل ہو جہاں بیٹھے ہو وہیں سے آقا کو سلام کرو یہ سنت مسلم بن کے سلام وہاں تک پہنچے گا مگر مگر آخری دو چھوٹی سی روایتیں جلاد کی تلوار تو چلی مسلم کا سار و گاہ بدن ایک دوسرے سے جدا ہوا اور ادھر ادھر راستے میں حسینی قابلہ راستے میں ہے کئی دنوں سے کوپے کا راستہ بند ہے کوپے سے کوئی مسافر نہیں آ رہا سب سے زیادہ بیچین عباس ہے ایک مرتبہ عباس نے دیکھا آج کئی دنوں بعد کوپے کے راستے سے کوئی مسافر آ رہے ہیں ہاتھ جھوڑے مولا اجازت ہو انہیں بولا کہ اپنے بھائی مسلم کی حالت دریافت کر لو حسین کو تو معلوم ہے مگر قابلے کو اطلاع دینا ہے کہا ابباس بولا کہ لاؤ مسافر لائے گئے ابباس نے طلب کے کہا ہے کوپے کے آنے والوں کیا تمہیں کچھ پتا ہے میرا بھائی مسلم کی حالت میں ہے وہ کوپے گیا تھا کوئی خبر نہیں آئی مسافروں نے سر جھکا لیے کہا آقا جب ہم کوپے سے دکلے تھے تو تین دن گزر گئے تھے کٹا ہوا سردار و لمارہ پہ لکت رہا تھا بے سر کا لاشا کوپے کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیتا جا رہا تھا مگر نہیں نہیں حق ادا نہ ہوگا مسلم کا اگر مسلم کے پورے سلام کو بیان نہ کروں دار و لمارہ کی چھت سے آقا کو سلام کیا مگر گیارہ محرم کا قافلہ شہر کوپا میں داخل ہو رہا ہے ایک بار زینب سر جھکائے بیٹی ہے سلام سنا کوئی میرے بھائی کو سلام کر رہا السلام علیہ کا یا باک دللہ زینب گھبرا گئے السلام علیہ کا یبنا رسول اللہ زینب پریشان ہو گئے یہ دشمنوں کے شہر میں میرے بھائی کو سلام کون کر رہا دہائیں دیکھا دہائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا دوبارہ ایک آواز آئی اب زینب کو سلام کیا السلام علیہ کی یا بنت رسول اللہ اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجیے زینب نے پہچان لیا کوپے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشہ لکت رہا ہے اور اس لاشے سے یہ سلام کی آواز آ رہی زینب نے گھبرا کے پوچھا اے شخص تو ہے کون جو مجھے سلام کر رہا جواب آیا یا شہزادی آپ نے اپنے بھائی مسلم کو نہ پہچانا ارے میں آپ کا صفی ایک مہینے سے یا آپ کا انتظار کر السلام علی الحسین